نیر سب کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم دنیا بھر میں رہنے والے اے آر وائے کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم روشنی سب کے لیے جو پروڈرام ہے اس میں ایک تھیم ہے ماشاءاللہ کہ ایک ہفتہ ایک تھیم رکھی جاتی ہے اور اسی پر بات کی جاتی ہے مختلف میزبان ہوتے ہیں مختلف مہمانانی گرامی ہوتے ہیں لیکن موضوع کا تسلسل ایسا ہوتا ہے کہ ہر پروڈرام کے بعد اگلا پروڈرام جو ہے اس موضوع کو ڈسکرائب کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے گفتگو بھی سننے کو آپ کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کے حوالے سے اور آپ کی انشاءاللہ معلومات میں بہترین اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے موضوع کی جانب آئیں آج ہمارا موضوع ہے عظمت دین دین ہر شعبے میں ہماری ذہنمائی کرتا ہے اور کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں دین نے تشنا چھوڑا ہو اپنی تعلیمات کی صورت میں کہ جناب کس انداز میں ہمیں کیا امور انجام دینے ہیں اسی لئے نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کیا گیا اور اسے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا کہ آج آپ کے دین کو اللہ نے اس دین کو مکمل فرما دیا اور اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہہ کر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو تقوے والے ہیں وہ دین پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں اللہ کی خشیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ جس طرح دین کی مکمل تعلیمات ہیں چونکہ یہ ایک مکمل ذاتہ حیات ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں گے تو ہمیں عظمت دین کا بھی احساس ہو جائے گا کہ دین کی عظمت کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کرنے کے لیے ممتاز معروف ریلیجیس اسکالر اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جو دین کے حوالے سے بھی اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی بہت وقی مطالعہ بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی تعلیمات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سحیل رضا مجدی صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں نے بائیں جانے تشیف فرمائے ممتاز و معروف علم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت چونکہ سرنامہ کلام میں میں نے یہ بات ارز کر دی تو میں چاہتا ہوں اسی کو سوال کی صورت میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ دین جو اسلام جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس پر کیا روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رئیس بھائی بہت ہی اہم تپک ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے اور آپ نے جو تمہیدن گفتگو فرمائی بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اچھا بات یہی ہے کہ پہلے ہمیں دین کو سمجھنا ہے کہ یہ دین ہے کیا یہ دین یہ ہے کہ ہر نبی ہر رسول اسے لے کر آیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین لائے دین میں کوئی فرق نہیں ہے جزوی طور پر جو احکامات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اسے شریعت کہتے ہیں ہر نبی کی لیکلین جعلنا منکم شیرات ومنہ جا ہر ایک کیلئے اپنی شریعت ہے اور اپنی راستے ہیں تو ہر نبی اور رسول کے دور میں احکامات تو چینج ہوئے ٹھیک ہے نا ہوتے رہے اور نبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئے پھر لیکن دین ایک ہی رہا اور دین جو ہے یہ فقط اس کا نام نہیں کہ نماز روزہ حج زکاة فقط اس کا نام نہیں ہے دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی زندگی گزارنے کا اصول اور قوانین ہمیں فرام کرتا ہے اور مکمل یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شعبہ اس نے خالی چھوڑا ہو یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب بچہ عالم ارواح میں ہے تو وہ ساری چیزیں بھی بیان فرمائیں عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ میں ہے اس کو بیان فرمائیں باپ کی پیٹھ سے ماں کے وجود میں آیا اسے بیان فرمائیں ٹھیک ہے پھر ماں کے وجود کے اندر جو بچہ ہے اس کی بھی احکامات بیان فرمائیں پھر جو پیدا ہوتا ہے اس کی احکامات بیان فرمائیں پھر پیدائش سے لے کر اس کی موت تک چاہے وہ نوے سو سال دو سو سال زندگی گزارے تمام کے تمام احکامات کوئی شعبہ خالی نہیں چھوڑا سارے احکامات بیان فرمائیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ذابطہ حیات ہے یعنی زندگی گزارنے کے قوانین اصول میں ہماری رہنمائی کرتا ہے فراہم کرتا ہے اسی لئے رب تعالی نے فرمایا کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اب ایک ہی اسلام ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْوَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِوَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ کہ اب کوئی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا کوئی اور راستہ اپنائے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِوَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جس نے قبول کیا تو وہ آخرت میں خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو دین سے دوری کی بنا پر لاعلمی کی بنیاد پر یا کوئی جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں جو دین سے بے توجہ ہوتے ہیں وہ بعض کہتے ہیں کہ یا اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی روحانیت ہے وہ مجروع ہو جاتی ہے اچھا بھئی کیسے مجروع ہوتی ہے کہا کہ دین اگر سیاست کو اس میں انولف کیا جائے یا اور چیزیں انولف کی جائیں تو دین پھر محض اقتدار اور کرسی کے پیچھے ہر کوئی لگا نظر آئے گا اس سے انتشار پھیلے گا اور یہ کرسی کے حصول کا ایک کھاڑا بن جائے گا لیکن اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایسی بات بالکل نہیں ہے دین اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جتنے بھی انبیاء کے ادوار ہیں رسول عظام علیہ السلام کے ادوار ہیں وہاں ہمیں مکمل کوئی نظام حیات نہیں ملتا چیدہ چیدہ احکامات ملتے ہیں مکمل نظام حیات نہیں ملتا مکمل نظام حیات اگر ملتا ہے تو وہ دین اسلام میں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں ہے اور آپ کے احکامات جو آپ نے بتایا اس میں ہے اس لیے فرمایا نا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اب اس میں ترتیب کے ساتھ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا جو اس نے نازل کے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ ظالم ہے فاسق ہے وہ کافر ہے اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اچھا اس سے اندازہ لگا ہے کہ جس طرح قرآن کی میں نے مثال دی حادیث کریمہ میں آپ دیکھیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم ترمزی ہو کہ جو ابواب ہیں وہ کس طریقے سے ہیں صرف نماز روزے کے ہیں عجزقات کے ہیں سمجھا تو یہ ہے ذرا سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ کو بلکہ یہ ہی سمجھا یعنی سیاست تک یہ تمام کتب کو آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو عقائد کباب میں ملے گا عبادات معاملات معاشرت جیسے ہم نکاح طلاق اور وراثت وغیرہ پھر جو ہے سیاست حکومت سلو جنگ صحت و مرض قانون تاریخ و سیرت اخلاق و عداب یہ کرتے کرتے میں نے ابھی دیکھا پڑا کہ ایک سو ایک ابواب سے زائد انہوں نے ابواب جو ہے محمد تطیب دی کیوں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ دین ذابطہ حیات ہے یہ فقط نماز روزہ حج زکاة نہیں ہے دوسری آخری بات کہ اگر ایسا ہوتا نا تو اللہ تعالی صرف حقوق اللہ بیان فرماتا نماز پڑھو جو ہے روزہ رکھو حج ادا کرو جو صاحب استطاعت ہے جو صاحب نصاب ہر سال زکاة ادا کرے بس دین پورا نہیں اس نے حقوق العباد کیوں مقرر کی ہے اچھا حقوق العباد میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کا رہن سہن آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کا بزنس آپ کا کاروبار آپ کے فیکٹری آپ کے ادارے اسی طریقے سے آپ کی ملازمت کرنا یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آ جاتی ہیں تو یہ آتی ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ذاتہ حیات ہے اسی لئے کہا نا کہ جلال پاکشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہتا جاتی ہے چنگیزی صحیح ہے صحیح اقبال نے بجاب فرمایا اور مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا نا کہ مختلف اقوام و ملل کی طرف اللہ رب کریم نے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی شریعت کے ساتھ علیہ السلام پر اس کا تطیمہ ہوا اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے آج بھی علماء حضرات جو ہے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں وہ شریعت کے احکامات پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں اندین عند اللہ الاسلام اور یہ مہر سبت کر دی کہ اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ اسلام ہے اور اس حوالے سے اس کی عظمت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی عظمت کیا ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمان ہونے کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہونا چاہیے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جناب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے جیسے کہ مفسد صاحب نے فرمایا کہ دین یہی سمجھا جاتا ہے نماز روزہ زکاة حج اور دیگر فرائز دین اور واجبات اور جتنی چیزیں ہیں مستحبات کو سمجھ لیا دین سمجھ لیا دین ایک بہت وسیط تر معنوں میں چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کوشش کریں مسلمان صحیح مسلمان ہونے کا مطلب بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد وعبارک السلم شکریہ رئیس بھئی اللہ رب العربین کا فضل و کرم اور اس کا عثان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا مذہب محذب اتا فرمایا ہم میں سے اکثر ہی ہے چونکہ جدی پوچھتی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اس لیے ہم کبھی یہ تصور اور یہ غور و فکر کرنے کی زہمت نہیں کرتے کہ اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حقیقی جو مطلب ہے مفہوم کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے قرآن کریم نے جا بجا مسلمان کی تعریف کو بھی بیان فرمایا مسلمان کے عصاف کو خسائل کو اور یہ جو ایک تعلق ہے بندے کا اسلام سے تعلق اس کے تقاضے کیا ہے اس چیز کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور جب تک ان تقاضوں کو ادا نہ کیا جائے اور جو بھی اس کا کریٹیریا بیان فرمایا گیا اس کے مطابق اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں ڈھالتا تو اب اس کا جو اسلام کا دعویٰ ہے وہ کامل نہیں مانا جائے گا اس کو مکمل نہیں مانا جائے گا جب تک وہ ان ساری چیزوں کو ادا نہ کریں قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا کہ بھلا یہ مسلمان کی تعریف اور مسلمان کی خوبی مسلمان کا وصف بیان فرمایا کہ ہاں من اسلام جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی حضور جھکا دیا وجہ اللہ اللہ کے لئے جھکا دیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے وہ ہوا محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے پریزگاری اختیار کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو مسلمان مانا جاتا ہے یعنی جو حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہو باطل کے خلاف کھڑا ہونے والا ہو تاغوت کے خلاف کھڑا ہونے والا ہو اللہ رب العالمین کی حکمات کو ہمیشہ پیشے نظر رکھنے والا ہو اور یہاں من اسلام اوجہ اللہ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے یا صرف جس طرح اس سے پہلے کلام ہوانا کہ صرف روزہ رکھنا یا صرف عبادات نہیں بلکہ ہر معاملے میں وہ باطل کے سامنے کھڑا نظر آئے اچھے ایک میں وقفہ لے لیتا ہوں وقفے کے بعد جب لوٹیں گے یہ جہاں سے گفتگو وہاں جا رہے گی کہ جو ہم سننا چاہتے ہیں چونکہ اس کا سیاق و سباق آپ نے مفتی صاحب سے بھی سنا اور حضرت نے آغاز فرمایا اس کو میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اچھے جنار سوال یہ تھا کہ مسلمان ہونے کا صحیح مطلب اور مفہوم جی فرمائیے یہ قرآن کریم کی جو آیتیں مبارکہ نا بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَهُ مُحْسِنَ تو انسان جو دعوی اسلام کرتا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا ہر کول فعل عمل اس کا کردار اس کے اخلاق اس کا رویہ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکمات کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے اور اس کے ہر عمل میں ہر کول و فعل میں وہ اللہ رب العالمین کا رنگ نظر آنا چاہیے جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کا رنگ سے بہتر کس کا رنگ سب سے بہتر اللہ کا رنگ یعنی یہود و نصارہ کیا یہ تھا کہ کوئی مسلمان ہوتا تو کوئی یہودیت یا عیسائیت اختیار کرتا تو مخصوص رنگ اس کو رنگ لگاتے جس طرح عیسائیت میں تھا کہ زرد اس کو رنگ لگا دیا جاتا یا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رنگ میں اس کو نلا دیا جاتا اور اب یہ تصور کیا جاتا کہ اب یہ پکا عیسائی ہو چکا ہے پکا اس مذہب میں آ چکا ہے تو فرمائیں کہ یہ ظاہری رنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا حقیقی رنگ کیا ہے کہ اس کا ہر کول و فعل اس کا ہر عمل اور اس کا کردار اس کے اخلاق اس کے سارے جملہ زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی حکمات کی جلگ نظر آنی چاہیے اس کے اخلاق میں اخلاقی الہیہ کا عقص نظر آنا چاہیے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقص نظر آنا چاہیے جب اس کا جو اسلام کا دعویٰ ہے وہ مکمل مانا جائے گا پھر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ س systemic کے تعلق سے جو یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم عیسائی ہیں تو فرمائے کہ ما قارنا ابراہیم Amendment یہودیوں ولا نصرانیاں حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے وہ ما قارنا مین المشرقین اور حضرت ابراہیم علیہ السpath ولکن قارنا حنیفہ مسلمہ لیکن وہ ہر باطل سے جڈا رہنے والے اور اللہ رب العالمین کی حضور میں اپنی گردن جھکانے والے اپنے چہرے کو جھکانے والے تھے یعنی مسلمان وہ ہے جو ہر باطل سے جدہ ہو حق کے ساتھ ہو باطل سے جدہ ہو سچ کے ساتھ ہو اور جھوٹ سے جدہ رہنا چاہیے غیبت سے چگلی سے یعنی باطل کی جو بھی علامات ہیں وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس کی ذات میں اگر پائی جاتی ہے تو اس کا دعویٰ یہ قابل قبول نہیں ہوئے اس کے دعویٰ کو کامل نہیں مانا جائے گا جب تک وہ اپنے آپ کو ہر باطل سے جدہ نہ کر دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لئے میار اور مسلمان کی شخصیت اور اس کے عصاف کو بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو ہر معاملے میں ہر کیفیت میں اس کی زندگی کا ہر پہلو وہ معاشرے کے لئے نفع بخش ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہیں حضور نے فرمایا کہ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کہ مسلمان حقیقی وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ دوسرے لوگ یعنی بلا تفریق کے رنگ و نسل بلا تفریق مذہب و مسلک کسی بھی شخص کو وہ بلا وجہ ایزا نہ پہنچائیں وہ کسی کے لئے نقصان کا باعث نہ بنے بلکہ معاشرے میں وہ منفیت کا باعث بنے خیر کا باعث بنے بھلائی کا باعث بنے معاشرے میں امن و سکون معاشرے میں رویداری پیار محبت یعنی مسلمان کا طریقہ کار ہی یہ ہونا چاہیے مسلمان کا شیوہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا ایک سفیر بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ کوئی بھی شخص جس طرح قرون علاہ میں ہم دیکھے کہ مسلمان کہیں بھی جاتے تو وہ کوئی تاجر ہے یا کوئی کسی کام سے جا رہا ہے کوئی کاسد بن کے جا رہا ہے کوئی سفیر بن کے جا رہا ہے لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے حکامات اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ بلکل ایک عکس اس کی شخصیت میں نظر آتا تھا تو جو اس کو دیکھتا وہ بے ساختہ یہ کہہ کر اٹھتا کہ اگر اس کے عصاف اس کے خسائل اور اس کی جو عادات و عطوار ہیں یہ انتہائی بہترین ہیں انتہائی خوبصورت ہیں تو یقیناً یہ جس مذہب کا ماننے والا ہوگا وہ مذہب بھی اتنا ہی بہترین ہوگا اور وہ انہی کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوتے اور اسلام میں داخل ہوتے تو اسلام اگر اس طور پر کسی کی شخصیت میں ہوگا تو وہ اسلام کا سفیر بنے گا اور جو بھی دیکھے گا اس کو وہ اسلام کی حقانیت پر ایک ایمان لے آئے گا اور اس کے یقین کر لے گا کہ یقیناً اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو تمام اچھائیوں کا ایک مرکز ہے تمام جو عصاف اچھے ہیں اور ایک اچھے اخلاق ہیں اچھا کردار ہے اور جو اچھائی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے اور بلا بے ساختہ وہ اسلام کا جو ایک ایک ایکان رکھنے والا اور ایمان رکھنے والا بن جائے گا یعنی کہ اسلامی تعلیمات سے مزین اگر ایک مسلمان کسی معاشرے میں غیر مسلم معاشرے میں بھی اگر صرف کر رہا ہے اور اپنے تمام معمولات زندگی کو ادا کر رہا ہے تو وہ اپنی حرکات سکنات اور اپنے معاملات معمولات اور عبادات سے یہ بات ثابت کر دے گا کہ وہ ایک بہترین دین کا فالور ہے ایک پر ام دین کا فالور ہے اور ایک ایسا دین کی جو خیرسگالی کا دین ہے بھلائی کا دین ہے نفع پہنچانے والا ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے لیے بھی منفعت سوچتا ہے اور ان کے لیے نافع ہے خیر الناسی بھائی انفع الناس فرمایا حضور علیہ السلام نے تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو یا فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس اعتبار سے مسلمان ایک رول موڈل کے طور پر کسی بھی معاشرے میں جب نظر آئے گا متحرک تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ تن اور یہ ہماری اسٹری میں صلف سالحین میں یہ چیز موجود نظر آتی ہے اب بحیثیت مسلمان بات ہو رہی ہے تو آیا یہ جو مسلمان ایک تو بائی برث مسلمان ہیں جنیٹیکلی جو لوگ مسلمان ہوتے ہوارے ہیں آبا اجداد مسلمان تھے جناب اور وہ جو ہے اللہ نے دین کی نعمت اسلام کی نعمت انہیں بھی عطا فرما دی تو جناب ہم تو مکمل اب تو مسلمان ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں عظمت دین سمجھنے کی نہ تعلیمات دین سمجھنے کی ہم مسلمان ہیں ہمارے آبا اجداد مسلمان تھے ہم جو گزار رہے ہیں جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اصلاعین اسلام ہے تو یہ فرمائیے گا مفضل صاحب کہ جو بائی برث مسلمان ہیں وہ اور دوسرا وہ جو شعوری طور پر جس نے اسلام کو سمجھ کر قبول اسلام کیا دارہ اسلام میں داخل ہوا ان دونوں نے کیا فرق بتائیے گا دیکھیں قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتہ کو فرمائی اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو بڑا غریب ہو اس سے دن رات بڑی محنت کی ہو لڑک پرن سے بڑی محنت کی ہو ماباک کا سایہ سر سے اڑ چکا ہو پھر ایک جگہ آ کر اس نے اسٹینڈ کیا اور اس کے پاس مال و دولت کی فرہوانی ہوئی کاروبار اسٹینڈ کر گیا ہر چیز اس کے پاس آگئی اب اس سے اپنی غربت کا خیال ضرور رہے گا اس سے جو محنت کی اسے پتا ہوگا تو وہ اپنی دولت کو زیادہ نہیں ہونے دے گا اس کی قدر کرے گا آپ نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا بڑوں کو کہ جو سب کچھ ہونے کی باوجود بھی قدر کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد نے تو محنت نہیں کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اولاد یوں لوٹاتے نظرات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ایسا ہونا نہیں چاہیے انہیں قدر ہونی چاہیے دیکھیں صحابہ اکرام نے اہلِ بیتِ اتھار نے اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں کہ دین کی راستے پر جتنی حضیت مجھے دی گئی کسی نبی کسی رسول کو اتنی حضیتیں نہیں دی گئے یعنی آپ اگر صیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک سے ایک واقعہ نظر آئے گا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہیں اچھا ہم جو ہے وہ نام تو لیتے ہیں مسلمان ہونے کا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا وضع میں تمہوں نصارہ اور تمدن میں یہود یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود یعنی اب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو فقط کچھ رسومہ کا حصہ بنا لیا بھئی کلمہ پڑھ لیا بس نماز پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے اچھا جی نماز پڑھتے ہیں اب اس سے کہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا یہ نہیں کرنا چاہیے اوہ بھائی نمازوں پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں ہج بھی کرتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں بس ختم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام اسی چیز کا نام ہے اسلام اگر اسی چیز کا نام ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام یوں کیوں فرماتے جو حدیث پاک پڑھی بھی گئی مسلمان وہ ہیں کہ جیسے زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے اپنے لیے وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ کیوں فرمایا کہ والدین کا دیدار کیا کرو ان کی خدمت کیا کرو قرآن کریم میں فلا تقل لہما اف کہ ان کی بارگاہ میں اف تک نہ کہنا نبی علیہ السلام نے جہاں پر ماں کو ماں کی قدموں تل جنت قرار دی ہے تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کی چوکھٹ ہے کیوں فرمایا اچھا اسی طریقے سے جام میاں بی بی کا رشتہ آ جاتا ہے تو فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی آلکم تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویہ رکھتا ہو اچھے اخلاق بنا ہو جی جی اور بی بی کے لیے فرمایا کہ بہترین بی بی وہ ہے کہ شور اسے دیکھے تو خوش ہو جائے صحیح ہے اولاد کی بات آ جائے تو اولاد کی تربیت والدین پر لازمی قرار دی اچھا بہن بہیوں کا رشتہ صلح رحمی عزیز و عقار پڑوسی کا معاملہ کہ پڑوسی تجھے کہے کہ تُو اچھا ہے تو تُو اچھا ہے وہ کہے کہ تُو برا تو تُو برا ہے کیوں فرمایا کیوں فرمایا یہاں تک کہ جنازہ جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے اس جنازے والے کی اس میت کی تعریف تعریفی کلمات کہے تو فرمایا کہ واجب ہو گئی اچھا ایک اور جنازہ گزرہ تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا تھا تو فرمایا واجب ہو گئی تو صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی فرمایا پہلے پر جنت واجب ہو گئی دوسرے پر جہنم واجب ہو گئی کہا کیوں کہا کہ تم لوگ زمین پر گواہ ہو زمین پر گواہ ہو تو یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی پھر اس کے علاوہ کاروبار تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں فلحی سمین نہیں اچھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بازار میں وہ شخص ہی نہ آئے کہ جس نے جو ہے وہ بے اوشرا کے حکامات نہ پڑے ہوئے ہو نہ سیکھے ہوئے ہو یوں فرمایا یوں فرمایا اسی فرما دیا تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام جو ہے فقط چند رسومات کا نام نہیں دیکھیں عیسائیوں کی یہاں بھی یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا اپنے مذہب کو جدا کر لیا باقی معاملات کو جدا کر لیا اب ان کی یہاں جو ان کا مذہب ہے وہ چند رسومات کا نام ہے کہ توار کے دن چلے گئے فلا دن چلے گئے چند رسومات کا نام ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کی عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہی بات شعب علیہ السلام کا ان کی قوم نے کہی تھی جب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نابطول میں کمی نہ کرو کیوں کر رہے ہو راستے میں بیٹھ کر کہ تمہاری نمازیں اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم کی کام چھوڑ دیں ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے نمازیں ٹھیک ہے وہ لگے تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ نے تمام معاملات کو دین سے جدا کر لیا پھر کچھ باقی نہیں رہتا وہ فرمایا نا کہ ردائے دین و ملت پارا پارا قبائے ملک و دولت چاک در چاک پھر ایسا ہی ہو جائے گا اور شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ ہیں جنہوں نے بغداد کا تمتراک بھی دیکھا اور بغداد کا زوال بھی دیکھا جب آپ نے دین کو جدا کر دیا نا تو وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب عباسی خلیفہ جو آخیر میں گزرتے تھے نا جہاں سے گزرتے اتنا تمتراک ہوتا کہ راستے سنسان ہو جاتے ہیں اچھا یہاں تک کہ کچھ خلیفہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے محل کے باہر ایک پتھر نصب کیا تھا کہ ہماری واہ واہ تو جو بھی آتا تو حجر اسود کی طرح اسے چومتا تو کہا میں نے یہ بھی دیکھا اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں جو بغداد کا زوال ہوا میں نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہماری جو سلامتی ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم اسلام کو رسومات کا حصہ نہ بنائیں بلکہ اسلام کو مکمل اپنائیں ادخلو فیصل مکافہ اس کی عملی تصویر بن جائیں اور دوسرا اسلام کو اپنی زندگی کا نظام بنائیں بہت اچھی بات اسلام چونکہ مکمل ذابطہ حیات ہے چند رسومات کو ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ اس کے وسیط تر معنے آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ غور و فکر کریں گے اور کہا گیا قرآن میں تم غور کیوں نہیں کرتے تم فکر کیوں نہیں کرتے اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے صرف یہ نہیں ہے یہ تو پیدائش سے لے کر موت تک وہ تمام چیزیں احکامات ہمیں دیتا ہے کہ جس کی طرف ہماری نظر تو نہیں ہے لیکن جب رانمائی حاصل کرتے ہیں تو دین میں وہ تمام چیزیں تعلیمات نظر آتی ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا اچھے جناب چونکہ یہ روشنی سب کے لیے ہے تو دین کی جو روشنی ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے اور اے آر وائی کیو ٹی وی آپ دیکھتے ہوں گے جب ٹیمپلیٹس سلتے ہیں اس پر بھی دین کی خوبیاں اور اس کے جو بہت ہی امدہ چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ آپ پڑھ بھی لیں اور اس پر عمل بھی کر لیں اور اپنی زندگی کے راستے کو دین اسلام کے تمام احکامات کے مطابق کر لیں تو ہم یہی سوال شامل کرتے ہیں کہ بیوٹی آف اسلام کے حوالے سے اسلام کی خصوصیات انفرادیت کیا ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائی اس میں اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی پسندیدی کا سرٹیفیکٹ اللہ رب العالمین نے خود عطا فرمائے اور فرمائے وردیتو لکم الاسلام ادینہ کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمائے اور دوسرے مقام پر کہ انت دین اند اللہ الاسلام کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلامی ہے تو اس میں خوبصورتیاں اس کے تفردات اس کے امتیازات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو تمام ادیان پر فضیلت عطا فرمائی ہے اس کے تفردات میں دیگر ہم آج پوری دنیا میں جو رائج مذاہب ہے اس میں اگر ہم دیکھیں اور اسلام کے جو تفردات ہیں ان کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو اسلام اعتدال کا مذہب ہے یہ روح کے بھی اور مادے کے بھی حقوق کو بیان فرماتا ہے صرف روحانیت یا صرف مادیت سے متعلق یہ تعلیمات نہیں دیتا بلکہ روح سے متعلق بھی اور مادے سے متعلق بھی تعقید کی جاتی ہے کہ ان کے حقوق پورے کرنے جس طرح ہم اگر دیگر مذاہب کو دیکھیں تو یہودیت میں صرف مادے سے متعلق کہ جسمانی منفیت اور جسمانی جو فوائد ہیں دنیاوی فوائد ہیں اس کی تگودوں کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور آخرت کے لیے ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ بس ہم یہودی ہیں تو ہمارا جو کامیابی کا ایک معاملہ ہے وہ پکا ہے اور ہماری لیے کامیابی ہے یعنی ہمارا صرف یہ کافی ہمارے لیے کہ ہم یہودی ہیں ہماری بخشش کے لیے اور دوسری طرف اگر ہم عیسائیت اور اس وقت جو ایک دنیا کا ایک بڑا مذہبہ ہندومت اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نفس کو زلیل کرنا نفس کو تکلیفیں پوچھا کر اور پھر نفس کشک کی جاتی ہے اور عبادت اس کو سمجھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی ممانعت فرمائی جس طرح ایک صحابی رسول نے حضور نے دیکھا کہ وہ دن با دن سگڑتے جا رہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ الہی اگر آخرت میں کوئی میرے لئے مشکلات ہیں اور آخرت میں اگر کوئی میرے لئے سختی کا معاملہ ہے تو دنیا میں ہی وہ عطا فرما دے تو حضور نے ناراضگی کا ازار فرمایا اور فرمایا کہ دنیا بھی تمہارے لئے تم نے یہ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ دی حسنہ دنیاوی جو خیر اور بھلائی کے معاملات ہیں اللہ کی جو دنیاوی خیر اور بھلائی سے متعلق جو نعمت ہے وہ بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ تعالی مجھے اچھائی اور حسنہ عطا فرما اور پھر ہم اس طرح دیگر اگر مذاہب کا بھی اگر متعلق کریں تو ان کے مقابلے میں قرآن میں اسلام کی جو تعریف بیان فرمائے گئے انہیں اسلام کو ایک مذہب ایک امت وسط قرار دیا کہ اللہ تعالی نے اس امت کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہ ہر معاملے میں اللہ تعالی نے اعتدال کا اس کو ایک طریقہ کار اور اعتدال سے متعلق احکمات بیان فرمائے پھر اسی طرح اگر ہم اسلام کے دیگر مذاہب کے معاملے میں اگر ہم تفردات کا جائزہ لے تو اسلام رخصت کا مذہب ہے یعنی اس میں رخصت بھی عطا فرمائی جاتی ہے اگر جس معاملے میں جس عبادت یا جس حکم خداوندی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایسا نہیں کہ وہ حکم نازل فرما دیا اور اب وہ فرما دیا گیا کہ تم نے ہر صورت میں اس کو ادا کرنا ہے جس طرح دیگر مذاہب میں اگر ہم دیکھے تو اس میں رخصت کا کوئی پہلو ہمیں نظر نہیں آتا ان کے جو مذہب یا حکمات ہیں اسلام کا کوئی بھی حکم ہے نماز کو ہم اگر دیکھیں تو حکم فرمایا گیا کہ تم نماز ادا کرو اگر تم کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو رخصت ادا فرما دی گئی کہ تم بیٹھ کر نماز ادا کرو بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتے فرمایا کہ لیٹ کر ادا کرو اشارے کے ساتھ ادا کرو اگر اس صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ تمہارے لیے رخصت ہے اسی طرح روزے سے متعلق ہے حد سے متعلق ہے تو اسلام نے ہر معاملے میں ہمارے لیے رخصت ادا فرمائی اور گنجائس رکھی ہے کہ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رخصت ہے پھر اسی طرح ہم دیکھیں اسلام دیکھر مذاہب کی طرح متسلب نہیں ہے متعصب نہیں ہے متشدد نہیں ہے بلکہ اسلامی معاملات میں اور پھر پوری انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل ہر ایک کے لیے رواداری کا ہمیں پہلو نظر آتا ہے اور چاہے کسی کے ساتھ مذہبی اختلاف ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ متعصبانہ رویہ اپنانے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئے قرآن کریم نے عدل و انصاف کے جو میارات اور اس کا طور طریقہ بیان فرمایا اس میں تعقید فرمائی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم صرف مخالفت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر بیٹھو یعنی تم نے اس معاملے میں بھی تاثب کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے تشدد کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے بلکہ عدل و انصاف کا پہمانہ اس کو فوقیت دینی ہے اور اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے اس کے ساتھ بھی تم نے اس نے سلوک کرنا ہے اور دیگر مزاہ میں اگر آج ہم جائزہ لیں تو تعصب کی انتہائی یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی مخالف ہے تو اس کے خلاف دشمنی میں جائز و ناجاز کی تفریق ختم کر دی جاتے ہیں اسلام نے تعقید فرمائے فرمایا کہ کوئی بھی اگر غیر مسلم ہے تو تمہارے دین کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہارے مذہبی معاملات کو اس کے کوئی خطرہ نہیں ہے تو فرمائے کہ اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا یعنی اگرچہ اس کے ساتھ مخالفت ہے لیکن تم ان کے ساتھ احسان کرو عدل کرو رواداری کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارا یہی روایہ اس کے قبول اسلام کا باعث بنے اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے ہدایت کی ایک جو شما ہے اس کی روشنی عطا فرما دے بہت اچھی آپ نے بات کہی کہا یہ جاتا ہے کہ دین کے حکامات جو ہے بہت سختی اس میں نہیں جناب اس میں فلیکسبلیٹی بھی ہے اس میں لچک بھی ہے اور اس میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا فرائض دین کی ادائیگی میں اگر کوئی معاملات ہیں تو اس میں درجہ بدرجہ ایک سہولت فرام کی گئی یہ رخصت کی عظیمت تو اپنی جگہ وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن اس میں رخصت بھی ہے کہ کہیں آپ کو رخصت چاہیے تو دین آپ کو فرام کر رہا ہے یہ ایک فلیکسبلیٹی ہے یہ بھی بیوٹی آف اسلام ہے یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ چیز جو ہے اپنے فالوئر کو دیتا ہوا نظر آتا ہے اچھا اب یہ جو سوال ہے یہ پورے ہمارے موضوع کا عیادہ کر رہا ہے اور آپ کو ایک سمرائز کر کے ایک ایسا جواب ملے گا انشاءاللہ کہ جو اس موضوع کی یعنی کہ عظمت دین کے حوالے سے آپ بہت ہی انشاءاللہ امدہ گفتگو سن سکیں گے اسلام دین حق ہے اس پر مفصل اور مدلل میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائے مفصل کی گنجائش ہے بلکل ہے برحل میں ایک بات یہ ارس کروں گا جو میں نکالا ہے کہ اسلام کو بطور رسم نہ اپنا ہے اسے رسومات کا حصہ نہ بنایا ورنہ تباہی اور بربادی ہے ٹھیک ہے نا میں ایک ملک میں تھا اس سال وہاں ایسی جگہ جانا ہوا کہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری سے کہ کچھ لوگ مجھے آ کر ملے ان کے نام میں محمد آتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تو وہاں کسی مقامی سے میں نے پوچھا تو کہا کہ ان کے آباؤ اجتاد مسلمان تھے اچھا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا دادا کا یہ نام تھا ہمارے والد کا یہ نام تھا کیا مطلب تھا کہ کہیں سے بھی مائیگریٹ کر کے وہ وہاں پر گئے اسلام کو اپنایا نہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بنایا اپنے بچوں کو اسلام کی دولت سے آشنا نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو اولاد تھی وہ بالکل اسلام سے ہٹ گئی وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کوئی یہودی کہتا ہے عیسائی کہتا ہے تو اسی لیے ہمیں خود بھی دین کو سیکھنا ہوگا اس کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہوگا جو کہ بطور والدین والدین پر لازمی ہے اگر نہیں سکھایا تو کل روز قیامت پکڑ کا پورا پورا خطرہ موجود ہے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اسلام جو ہے یہ دین حق ہے اس کی وجہ ہے کیوں دین حق ہے اس لیے کہ یہ وحی برمبنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا و نظام ہے کسی انسان کا مرتب کردہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بخاری میں پہلی روایت جو آتی ہے انم الاعمال بنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدان نیتوں پر ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے چل کر حدیث جبرائیل کا ذکر ہے یعنی اس میں جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی صورت میں آئے پورا پوچھا یعنی مل اسلام مل ایمان تو یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سہارا میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی اور کا بیان کردہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے اس کے رسول کا بیان کردہ ہے کیوں کہ ایک وحی وہ ہے جسے ہم یعنی وہ وحی ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے من وعن اسے بیان فرما دی اسے وحی مطلوع جیسے قرآن کریم ہے اور وحی غیر مطلوع یہ ہے کہ اس کا نزول بھی آقا علیہ السلام پر ہوا لیکن آقا علیہ السلام نے وما ینتکو عنی الہوائن ہوا الا وحیوحا اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا تو اس کی بھی جو اہمیت ہے وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے اور اس کے بغیرے قرآن سمجھ نہیں آسکتا ٹھیک ہے نا تو قرآن و حدیث کو کبھی بھی ہم جدا نہیں کر سکتے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں ایک وقت ایسا آیا جب سوشلزم تھا ایک وقت ایسا آیا کمیونزم تھا پھر کیپیٹلزم آیا یہ سارے کے سارے نظام جتنے بھی انسان کے بنائے وے نظام آئے اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ بنانے والا جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور انسانوں کی مفادات کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ عدل و انصاف کی بات کرے گا تو وہ اپنا فائدہ دیکھے گا اور دوسروں کا فائدہ چھوڑ دے گا تو وہ نظام کبھی چل نہیں سکتا تو جتنے بھی نظام آئے وہ سارے آج زمین بوس ہو گئے اور آج اگر کوئی نظام چل رہا ہے جس میں دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی کامیابی بھی ہے وہ ایک ہی نظام ہے وہ دین اسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی مرسہ انداز میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسلام دین حق ہے اس کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا چاہتا ہوں اگر آپ پیغام انعیت فرما دے ہمارے ناظرین کے لئے چونکہ دین کو بہت ایزی لیا جاتا ہے دین ہے بس ہم تو مسلمان ہیں تو اس حوالے سے کتنی ضرورت ہے اس بات کی کی والدین خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کی عظمت کے حوالے سے ان پہلوں کو اجاگر کریں جس کی ایر وائی کیو ٹی وی اس پرگرام کے ذریعے بھی ہے اور دیگر پرگرامز کے ذریعے بھی کوشش کرتا رہتا ہے رئیس بھائی اس پرگرام کا بھی مقصد اور بلکہ جتنی بھی تعلیمات اور تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی وہ دین سے جوڑنے کے لیے ہی ہیں اور یہی تعلیمات ہیں کہ جس کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر صحوبتیں اور مشکتیں برداشت کی یعنی صرف زبانی مسلمان ہونا یہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے جب تک حقیقتاً اس پر عمل نہ کر لیں اس کے تقاضی کو پورا نہ کر لیں اور صحابہ اکرام باوجود اس کے کہ تمام اسلامی تعلیمات کا وہ اکس ان میں نظر آتا تھا اور اسلام کے چلتے پھرتے وہ سفیر تھے اس کے باوجود بھی وہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور پر ہم اچھائی کا ایک اتمام کریں اپنے عمل میں بہتری کی کوشش کریں اگر کوئی پنج وقتہ نمازیں پڑھتا ہے شبیداری کرتا ہے تو کوشش ہی ہوتی کہ اس سے آگے بڑھ کر عمل کیا جائے اور اسلام کی دیگر جو اچھا ہی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے نہ یہ کہ ہمیں خود بتانے کی ضرورت پڑھے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام سے کوئی تعلق ہے عمل ہماری اس کی گوائی نہ دے تو یہ ہمارا صرف دعویٰ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے لیے دلیل پیش کرنی پڑھیں گی جب تک دلیل نہیں ہوگا تو وہ دعویٰ خالی صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا پیغام جس طرح میں نے بتایا کہ عیسائیت کا نظام جو تباہ ہوا ہے وہ دین کو جدا کرنے سے ہوا ہے معاملات کو دین سے جدا کرنا آج ہمارے یہاں بھی یہ بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے غیروں کی طرف سے بھی اور یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے جو ان کی زبان بولتے ہیں یہ دینی معاملہ ہے یہ مذہبی معاملہ ہے یہ دنیاوی نہیں اگر آپ جدا کرو گے تو پھر کچھ نہیں باقی بچے گا کیونکہ کوشش ہمیں کامیاب نہیں ہونے دینی اس کی وجہ یہ نا کہ مطلب اتنی زیادہ خلیش پیدا کر دی گئی پر اسلام نافذ ہوتا ہے اتنا ہی دنیاوی آدمی پر بھی اسلام نافذ ہوتا ہے تو اچھا میں ایک بات کہوں گا کہ شیخ صادقہ میں نے بتایا کہ انہوں نے تو بغداد کے حالات لکھے اب پتہ نہیں اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آخر میں کون جو لکھے گا کون لکھے گا کون بتائے گا اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے بہت شکریہ مفتصہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ عظمت دین کے حوالے سے ناظرین بات کی سجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اس موضوع کو سنیں دیکھیں اور خود بھی عمل کرنی کوش کریں اور بچوں کو بھی اپنے بتائیں کہ جناب ہم جس الحمدللہ دین اسلام کے فلوئر ہیں جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی خوبییں اتنی ہیں اور اس کے اندر ہمارے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے فلا ہی فلا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے دین کے تمام امور کو آسان فرما دے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ